ابھی عبداللہ علیہ السلام قال لمبی اصنات کہہ دیں کہ یہ سندے نہیں بیش کرتے یہ ایک طویل فہرست ہے سندوں کی جو میرے سامنے اگر میں یہ شروع کر دوں تو ایک دس منٹ لگ جائیں گے یہ اتنے نام ہیں لیکن میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جہاں میرا نقطہ ہے علمی اور قانونی کے صاحب ید ہونا یعنی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنے تصرف اور استعمال میں رکھتے ہوئے بی بی نے سوال کیا کہ آپ کیوں مجھ سے چھین رہے اب وہاں پر صاحب ید ہونے کی دلیل میں دے رہا ہوں کہ بی بی تک کے تصرف میں تھا فدق بی بی کے استعمال میں تھا بی بی نے وہاں اپنا وکیل معین کیا ہوا تھا اب دیکھئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آج جہاں زمنان عرض کرتا چلوں کہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن منصور دوانکی جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کا آمر تھا اس نے زہر دے کر دلوا کر مولا کو شہید کروایا مگر قربان جائیں اس ہستی پر کے جس کے بیان کردہ الفاظ آج فقہ اسلامی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں فقہ جعفری دراصل فقہ محمدی ہے اس لیے کہ ہمارے معصوم امام نے جو بھی فقہی مسائل و شریع احکام بیان فرمائے ہیں سب کا استناد اور منتہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو قرار دیا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا یعنی سلسلہ سنت کو لے جا کر مولا نے حضور تک پہنچایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری نہیں بلکہ میرے آباؤ اجداد سے ہوتی ہوئی کہاں پہنچی ہے وہ پہنچی ہے پیغمبر اکرم تک اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے اور پھر اللہ یہاں تک یہ سلسلے اس لیے جلے جاتے ہیں کہ بیانات میں کوئی شک باقی نہ رہے ہم غیر معصوم سے اگر کوئی حدیث لیتے بھی ہیں تو اس صورت میں لیتے ہیں کہ جب اس کا تسلسل اور اتصال اور ربط معصوم سے ہو جائے اور پھر جب معصوم سے ہو جائے گا تسلی ہو جائے گی کہ یہاں درمیان میں کسی نے کوئی گربل نہیں کی ہے اور سب نے صحیح طور سے بیان کر دیا ہے تو پھر ہم قبول کر لیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان احکام میں ہر جگہ پر ایسا ہی ہے یہ آئی دیکھئے کہ امام فرماتے ہیں لَمَّا مَنْعَا أَبُوْ بَكْرٍ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَدَقًا وَأَخْرَجَا وَكِيلَهَا جب جنابِ ابو بکر نے سیدہ کائنات کو فدق دینے سے انکار کر دیا اور روک لیا مَنْعَا روک لیا وَأَخْرَجَا وَكِيلَهَا اور ان کے ساتھ محاضرین اور انسار بھی تھے فَقَالَ يَا عَبَا بَكْرِ مولا نے فرمایا یا اے ابو بکر لِمَا مَنْعَتَ فَاطِمَةَ مَا جَعْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صُّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ لَهَا وَوَكِيلُهَا فِيهِ مُنزُسْنِينَ اے ابو بکر آپ نے پیغمبر اکرم کی دی ہوئی چیز کو جو انہوں نے سیدہ کو دی تھی اس سے کیوں روک لیا اور ان کے وکیل کو جو کچھ عرصے سے کتنے عرصے سے وہاں پر موجود تھا اسے نکال دیا تو فَقَالَ عَبُو بَكْرَ هَذَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ یہ مالِ فَيْء ہے مسلمین کے لیے آیت قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں مَا اَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وہ پیغمبر کا حصہ تھا اور یہاں پر فرماتے ہیں وہ کہ وہ فَيءٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَتَتْ بِشُهُودٍ عَدُولٍ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهِ اگر وہ عادل شاہد لے آئیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس میں قَالَ مولاِ کائنات نے جواب دیا اے مبکر آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرما رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے یا برعکس ہے کہ جو آپ عام مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں قَالَ اللَّهُ انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کرتا ہوں قَالَ اَخْبِرْنِي لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئُن فَدْدُعِيْتُ عَنَا فِيهِ مَنْ كُنْ تَتَسْأَلُ الْبَيِّنَ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ ہو اور میں اس میں دعویٰ کروں فَدْدَعَيْتُ عَنَا فِيهِ مَادَنَا چاہتا ہوں الفاظ کے اس میں یہاں اعراب غلط لگا ہوا ہے فَدْدَعَيْتُ عَنَا فِيهِ اور میں اس میں دعویٰ کروں کہ یہ میرا ہے مَنْ كُنْتَتَسْأَلُ الْبَيِّنَا آپ کس سے بینا پوچھیں گے دلیل مانگیں گے قَالَ اِيَّاكَ كُنْتُ اسْأَلُ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ مدعی ہیں قَالَ فَإِذَا كَانَا فِي يَذِي شَيْئُن فَدْدَعَا فِيهِ الْمُسْلِمُون تَسْأَلُنِي فِيهِ الْبَيِّنَ مولا کائنات نے دیکھئے جرہ کرنے کا انداز دیکھئے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اَقَذَاكُمْ عَلِي تم میں سے سب سے بڑا قاضی علی ہے امام نے پوچھا کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور میں دعویٰ کروں تو پھر آپ مجھ سے مانگیں گے انہوں نے کہا ہاں تو مولا نے پوچھا اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور مسلمان دعویٰ کریں تو پھر آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے فَسَكَتَ عَبُو بَكْر عبو بَكْر وہاں خاموش ہو گئے فَقَالَ عُمَر عمر وہاں موجود تھے تو انہوں نے کیا کہا حَذَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ یہ مسلمانوں کے آپ مالِ فَيْء ہے وَلَسْنَا مِنْ خُسُومَتِكَ فِي شَيْءٍ ہم اس زگڑے میں نہیں پڑھتے ہیں فَقَالَ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَبِي بَكْر چونکہ مخاطب ابو بکر تھے اور حضرت عمر نے وہاں پر اس میں مداخلت فرمائی اور جو بات ان سے نہیں ہو رہی تھی انہوں نے اس میں اپنا بیان دے دیا بات ہو رہی تھی مقالمہ ہو رہا تھا مولا کائنات کا اور ابو بکر کا اب ان کے درمیان تو جناب ابو بکر نے جب یہ جواب دیا تو مولا علی نے کیا فرمایا کیا آپ قرآن پر قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قَالَ بَلَا قَالَ اَخْبِرْنِي دوسری ایک روایت میں فَأَخْبِرْنِي اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بتاؤ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَخْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اگر ایسی بات ہے تو پھر بتائیے کہ اس آیت کے بارے میں فی نا آفی غیر نا نزالت ہمارے بارے میں اتری ہے یا ہمارے علاوہ کسی اور کے بارے میں اتری ہے قَالَ اَفْئِكُمْ وہ بکر نے جواب دیا کہ آپ کے بارے میں آپ لوگوں کے بارے میں قَالَ فَأَخْبِرْنِي لَوَنَّ شَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَاءَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلَامِ بِفَاحِشَتٍ مَا قُنْتَ تَسْنَاتِ قُنْتَ سَانِحًا اگر دو گواہ مسلمانوں کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خلاف کسی غلط بات کی گواہی دے دے تو پھر آپ کیا کریں گے قَالَ كُنْتُ اُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدْ كَمَا اُقِيمُ عَلَى نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی طرح سے ان پر حد جاری کر دوں گا جس طرح سے میں دوسری مسلمان عورتوں کے خلاف جاری کر رہوں قَالَ كُنْتَ اِذَنْ عَنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ مولا نے کہا پھر تیرا شمار تو کسی اور گروہ میں ہو جائے گا قَالَ وَلِمَا انہوں نے کہا وہ کیسے امام نے فرمایا لِأَنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ شَحَادَةَ اللَّهِ وَتَقْبَلُ شَحَادَةَ غَيْرِهِ اس لیے کہ پھر آپ اللہ کی گواہی کو رد کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی گواہی کو قبول کرتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّهَ قَدْ شَحِدَ لَهَا بِتْتَحَارَ اللہ نے کہا ہے کہ وہ طاہر ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ کا شمار کسی اور گروہ میں ہو جائے گا اسلام کے علاوہ قَالَ فَبَقَ النَّاسُ وَتَفَرَّقُ وَدَمْدَمُ لوگ رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ایک ہنگامہ سا برپا قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ عَبُو بَقْرِ لَا مَنْزَدِهِ جب ابو بکر اپنے گھر واپس آئے تو باعث آئے لہ عمر عمر کی طرف کسی کو بھیجا فَقَالَ وَيْحَقَ يَبْنَ الْخَطَّابِ اے ابنِ خطاب بڑا افسوس ہے تجھ پر امار آئیت علی اَنَوْمَا فَعَالَ بِنَا کیا تُنہیں دیکھا نہیں علی کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اب یہ عزیزوں دوستوں اور سامعین و ناظرین یہ بہت لمبی روایت ہے لیکن میں جو بات دلیل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ سیدہ نے وہاں اپنا وکیل بٹھایا ہوا تھا جسے نکال باہر کیا گیا اور ظاہر ہے کہ جو وکیل بیٹھا تھا وہ سیدہ کی طرف سے اختیار رکھتا تھا کہ اس کے نگرانی کرے مگر اسے نکال دیا گیا جب نکال دیا گیا تو اس کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی کے تصرف میں صاحبت الید تھی وہ وہ یقینا سیدہ سلام اللہ علیہہ اس پر اپنا تصرف رکھتی تھی اور اسے وہ بی بی استعمال کرتی تھی اب میں یہاں پر ایک اور بھی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسی سلسلے کی تائیدی روایت ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہہہ نے وہاں اپنا وکیل مقرر کیا ہوا تھا اور وہ وکیل جو تھا اسے نکال دیا گیا اور وہ نکالنے کے یہ بہت سی روایتیں ہیں میں صرف اشارتاً دو روایتیں ہی پڑھتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے کتاب الاختصاص صفحہ ایک سو تیراسی اور ایک سو پچاسی میں ہے وہ عبداللہ ابن سنان سے روایت عن عبداللہ ابن سنان عن عبید اللہ امام جعفی صادق علیہ السلام کی طرف سے یہ روایت قالا لما امام نے فرمایا لما قوبدار یہ میں لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہیں یہ ناسبی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ترجمہ پیش کر دیا ہے چونکہ یہ ان کی طرف سے کافی چیزیں دیکھی گئی ہیں اس اسلام میں کہ وہ ایسا ہی فرماتے ہیں لما قوبدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجلسہ ابو بکر جب حضور کا انتقال ہوا وجلسہ ابو بکر مجلسہ اور ابو بکر ان کے مقام پر بیٹھے تو باسا الہ وکیل فاطمہ سلام صلوات اللہ علیہ فَأَخْرَجَهُ مِنْ فَدَكُ نَسِ امامِ مَاسُوم جو دوست مجھ سے بار بار یہ کہتے چلے آ رہے ہیں میں ان سے بار بار معذرت بھی کرتا چلے آ رہا ہوں کہ میں اپنی روایتوں سے کم پیش کرتا ہوں تاکہ دشمن یہ نہ کہیں کہ اپنی ہے لیکن بہرحال یہ وہ مقام ہے کہ یہاں دشمن تو یہ نہیں بتائے گا اس نے تو حق کو بھی چھپا دیا ہے مگر حق کو جو معصوم نے بیان کیا ہے وہ میں بیان حق کر رہا ہوں معصوم کی ترجمانی میں بیان حق کر رہا ہوں ترجمانی سیدہ اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین محترم خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ جان لیں کہ اس نکتے کو جو میں نے ارز کیا تھا یہ ایک ایسا لیگل پوائنٹ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہو اور وہ اس کا وکیل بھی اس نے کہیں معین کیا ہوا ہو تو اب جو دوسرا آئے گا وہ یا غاصب ہوگا یا پھر مدعی مالکیت ہوگا دو حال سے خالی نہیں ہے اب میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں کہ وہ حاکم وقت جو تھے وہ کیا تھے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا نہیں ہے جبکہ یہ بات سریح قرآن مجید اور فقہ اسلامی کے خلاف بات جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو تصرف میں رکھتا ہے جو استعمال کر رہا ہے جو وکیل وہاں بنائے ہوئے ہیں سا بیدان